بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے غریب شہری جائیں تو جائیں کہاں برائیلر مرگی کے گوشت کی قیمتیں آسمان پر جا پہنچی برائیلر گوشت کی قیمت میں چار روپے اضافے کے بعد تین سو اٹھ سٹھ روپے کلو تک جا پہنچا زندہ برائیلر شیکن کا تھوک ریڈ دو سو چھالیس پرچون ریڈ دو سو چون روپے فی کلو مکرر فارمی انڈے ایک سو چوبیس روپے کے ایک درجن اُدھر مارل بازار ٹاؤنشپ میں عوام حکومتی ریلیف سے محروم شہری متدد سبزیاں مارکے کے نسبت مہنگی ملنے پر پھر پڑے بولے مارل بازار میں ایسی سبزیاں فروغت ہو رہی ہیں جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ لکھا ہوا ہے کہ ساٹھ روپے خربوزہ بک رہا ہے چال اس سے پچاس روپے ساٹھ روپے امرود بک رہا ہے یہاں پہ آپ کو ستر سی روپے بک رہا ہے یہ کیا ریلیف ہے وہاں باہر سے خریدتے ہیں تو اچھی مل جاتی ہے ساپ ستری مل جاتی ہے چن کے بنا لے لیتا ہے یہاں اٹھا کے ایسے پھینک رہیتے ہیں زیادہ خراب نکلتی ہاں نکلتی اس میں سے ماہ رمضان کی آمد آمد افتار دستنخان کی زینت سموسے پکوڑے کچوری بھی مہنگی ہو گئی سموسے کی قیمت میں دس روپے کا اضافہ ہوا ہے آلو والا سموسہ پینتیس روپے چکن والا پینتالیس روپے کا ہو گیا چکن کچوری دس روپے اضافے کے بعد پینتالیس روپے کی ہو گیا رمضان المبارک کی آمد سے قبل شہر میں سموسے پکوڑے اور کچوریوں کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا آلو والے سموسے کی قیمت میں پانچ روپے اضافہ تھی سموسہ پینتیس روپے قیمت مقرر کر دکھے چکن والے سموسے کی قیمت چالیس روپے سے بڑھ کر پنتالیس روپے ہو گئے چکن کچوری کی قیمت دس روپے اضافے سے پینسٹ روپے تک جا پہنچی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی مہنگائی بڑھ رہی ہے رمضان میں اللہ ہی حافظ ہے حکومتی ناکس پولیسنگ سے سموسے بھی پہنچ سے باہر ہوتے جا رہے ہیں سموسے پکوڑے کے بغیر افطاری مکمل نہیں ہوتی مجبوراً مہنگے داموں خریدنے پڑھیں گے دکانداروں کا کہنا تھا کہ ایک سال کے دوران گھی کی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے گھی آئل، میدہ، بیسن اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافے سے سموسے کی قیمتیں بڑی ہیں کیمروین نحمد افتخار کے ہمراہ سعید احمد سٹی فورٹی ٹو پنزاب حکومت کا آٹھ عرب روپے کا رمضان پیکج رمضان بازاروں میں اشیاء دو ہزار اکیس کے ریٹ پر ملیں گی دس کلو آٹھے کا تھیلہ تین سو پچھتر روپے آلو پیاس ٹیمارٹر سمیت تیرہ اشیاء عام مارکٹ سے کم نرخ پر ملیں گے رمضان بازاروں کے اوقات ایکار نو بجے سے افتار تک ہوں گے سبزیوں، پھل، دالوں پر ایک ارب پچیس کرو روپے کی سب سے ویدی جائے گی پنزاب حکومت کے جانب سے اعلان کردہ رمضان پیکج کے مطابق دس کلو آٹھے کا تھیلہ تین سو پچھتر روپے کا ملے گا ذریف فیر پرائیس شاپ پر آلو پیاس ٹیمارٹر سمیت تیرہ آئیٹمز عام مارکٹ سے کم نرخ پر ملیں گی لاہور ائرپورٹ پر گر فیر کا تیارہ حادثی سے بال بال بچا زیر زمین رنوے پر پرواز جی ایف سیون سکس فور کے کپتان نے تیارہ اتارنے کی کوشش کی ائر ٹریفک کنٹرولر نے کپتان کو لینڈنگ سے روک دیا تیارہ زمین سے دو سو فٹ سے بھی کم بلندی پر تھا کپتان نے تیارہ گراؤن کرنے کے بعد دوسرے رنوے رائٹ ایٹین پر بحفاظت اتار دیا ائرپورٹ ذرائع کے مطابق بہرین سے لاہور پہنسنے والی گل فیر کی پرواز جی ایف سات چھے چار زیر تعمیر مین رنوے پر اترنے کیلئے اپروش پر تھی رنوے ایٹین مرمتی کام کی وجہ سے بند تھا تیارہ زمین سے دو سو فٹ سے بھی کم بلندی پر تھا تب ائر ٹریفک کنٹرولر نے بروقت نشاندہی کی اور کپتان قرآنمائی فراہم کی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے نوے شارعہ قائد آزم پر سوم بار کو کابینہ کا اجلاس سلب کر لیا ہے رمضان پیکش دو ہزار بائیس گنم خریداری پالیسی سرکاری یونیورسٹیز میں وائلس چانسلرز کی تائیناتی سمیت اہم امور ایجنڈے کا حصہ ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں تمام صبائی وزراء وزیر اعلیٰ کی مشیر سپیشل اسسسٹنس چیف سیکیٹری پنجاب پرنسپل سیکیٹری ٹو وزیر اعلیٰ اور سیکیٹری خزانہ نے شرکت کی سیکیٹری آئی اینڈ سی سیکیٹری انفرمیشن ان کلچر سیکیٹری قانون اور سیکیٹری خوراگ بھی اس اجلاس کا حصہ ہوں گے اجلاس میں نو ایجنڈا آئیٹم زیر بحث آئیں گے زمزان ٹیکش ڈرائیڈ دو ہزار بائیس کی منظوری دی جائے گی گرنم خریداری پالیسی ڈرائیڈ دو ہزار بائیس تئیس سرکاری یونیورسٹیز میں وائس چانسلر کی تیوناتی سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادہ خیال کیا جائے گا حکومت مخالف لانگ مارس نون ڈیگ کی سرگرمیاں جاری ہیں اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا اویس لغاری کی نون لکی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس میاں مرغوب احمد فوجہ سلمان رفیق رانہ مشروض احمد خان غزالی برٹ فوجہ احمد حسان سمیت دیگر رہنماؤں کی اپنے اپنے حلقوں میں کارکنان سے میٹنگز اوپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن مسلم لگنون سیکیٹریٹ میں اقلیتی ونگ کا اجلاس ہوا مسلم لگنون کے رہنماؤں خلیل طاہر سندو سمیت دیگر نے شرکت کی حمزہ شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی بڑی تعداد لانگ مارچ میں شرکت کرے گی ادھر مسلم لگنون پنجاب کے جنرل سیکیٹری سردار اویس لغاری نے میاں مرغوب احمد میاں مجتبہ شجوع الرحمان خواجہ احمد حسان غزالی سلیم بٹ سبا صادق رمضان بھٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت لانگ مارچ سے گھبرا گئی ہے اور ہمارے بینرز اتار رہی ہے حکومت نے ابھی سے بینرز اتارنا شروع کر دی ہیں ابھی سے ہماری گلیوں کوچوں کے اندر لگائے ہوئے بینرز کو ان کی منسبل کمیٹیز اور کارپوریشنز کے جو سٹاف ہے وہ اتارنا شروع ہو گیا ہے اب بینر اور جھنڈے اتارنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا اب عوام نے ماف تمہیں نہیں کرنا عمران نیازی مسلم لگنون کے رہنما میاں مرغوب احمد نے کریم پارک میں حلقے کے کارکنان سے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ میں حلقے سے بڑی تعداد میں عوام شرکت کرے گی مسلم لگنون کے رہنما چودری منیر سمیت دیگر اس موقع پر موجود تھے مسلم لگنون کے رہنما خواجہ سلمان رفیق نے بھی اپنے حلقے کے دفتر میں کارکنان سے میٹنگ کی مسلم لگنون کے رہنما شیخ شاہد سمیت دیگر اس موقع پر موجود تھے مسلم لگنون کے رہنما رانا مشہود احمد خان نے بھی شیرہ کوٹ میں یوت ونگ کے دفتر کا افتتا کرتے ہوئے کہا لانگ مارچ میں یوت کی بڑی تعداد ہوگی نون لگی رہنما مہر اشتیاق احمد نے سابق ڈپٹی میر میاں تاری کے دفتر میں میٹنگ کرتے ہوئے کارکنان کو لانگ مارچ میں شرکت کی ہدایت کی چوبیس مارچ کو انشاءاللہ لاہور سے ایک جمع غفیر نکلے گا لاکھوں کا ایک سمندر ہوگا اور عدلیہ بحالی تحریک کے لیے جو لوگوں کے عزت جذبہ تھا انشاءاللہ اس ریکارڈ کو ہم توڑنے کی پوری کوشش کریں گے اور اس عمرانی حکومت سے یہ قوم جو ہے نجات پا کر ہی دم لے گی انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم موٹر سیکلوں کے اوپر آئیں گے اور مطلب ہم اسلام آباد تک موٹر سیکلوں پہ جائیں گے یہ وہ ٹیم ہے تو یہ اللہ کے فضل سے لوری جاگ چکے ہیں مسلم اگنون کے رہنما غزالی سلیم بٹ نے شادرہ میں ہلکے کے کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ قیادت کے ہمراہ اسلام آباد جائیں گے مسلم اگنون کے رہنما خواجہ احمد حسان اور سید توصیف شاہ نے علامہ اقبال ٹاؤن میں ہلکے کے کارکنان سے میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ لانگ مارچ کو عوام کی طاقت سے کامیاب بنائیں گے کیمرہ ٹین کے ساتھ عمر اسلم سیڈی فوری ٹو عبدالغفور کے ڈیرے پر ستائر سمارٹس کو اسلام آباد میں ہونے والے پی ٹی آئے کے جلسے کے تیاریوں کے حوالے سے تخریب کائن اکات کیا گیا تخریب میں صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد نے خصوصی شرکت کی راوی روڈ پر فوکل پرسن وزیر سہت عبدالغفور کے ڈیرے پر منقضہ تخریب میں پی ٹی آئے کی کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی تخریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سیکٹری لاہور زبیر خان نیازی کا کہنا تھا 23 مارس کو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر خیادت جیل روڈ سے داتا صاحب تک ریلی نکالی جائے گی ڈاکٹر یاسمین راشد کا امراند خان کے بارے میں کہنا تھا وہ بندہ کبھی نہیں گھبراتا اس کا ایمان مضبوط ہے امران خان اگلے پانچ سال بھی پاکستان کے وزیر آزم رہیں گے تخریم میں صدر پی ٹی آئے لاہور شیخ امتیاز جنرل سیکٹری زبیر خان نیازی تاریخ سنہ باجوا اور دیگر شرک ہوئے نیو ائرپورٹ روڈ پر ایم گوک مول کے فتحی تخریب شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا جو قیمتیں ہیں وہ بھی بہت مناسب ہیں بہت ہی کم ریٹس کے اوپر تمام گروسری کی ایشیاں کلوڈنگ کروکری کی یہاں پہ ایشیاں موجود ہیں پورا ایک فلور ہے جہاں پہ کروکری جو ہے وہ رکھی گئی ہے جہاں سے انواع اقسام کی ہر طرح کی جو کروکری ہے وہ ان کو آویلیبل ہے لوگ فنکشنز کے لیے گھر کے یوز کے لیے یہاں سے کروکری جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کروکری جو یہاں پہ پروائیڈ کی جاری ہے ان میں کس طرح کی آپ پروڈکس دے رہے ہیں اور کیا صرف اس میں پاکستانی پروڈکس ہیں یا آپ جو لوگ ہیں ان کو بیرونے ملک سے مقوائیوی ڈزائنز بھی دے رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو سلوشن ہیں وہ تمام ایج گروپ تمام سیلری گروپ کے لوگوں کو فیملیز کو دے سکیں تو یہاں پاکستانی کروکری بھی موجود ہے یہاں یو اے اے سے ایمپورڈٹ کروکری بھی موجود ہے اور وہ کسٹمرز ہمارے جو زیادہ نازم مزاجین کے لیے ہمارے پاس یو اے سے اور یو گے کی گروسری بھی موجود ہے آہ سوری کروکری جی بالکل یہاں پہ کروکری کی جو ہے وہ بہت اچھی ورائیٹی بہت اچھی اقسام کی جو ہے ڈزائنز کی وہ یہاں پہ دی گئی ہے شہریوں کو جنا پولو فیلڈز میں تماشائیوں کی بڑی تعداد نے نیشنل اوپن پولو چیمپینشپ کا فائنل دیکھا مہمان خصوصی گورنر پنجاب چودری محمد سرور سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جرنل خالد مقبول پاکستان پولو اسوسیشن کے سیکیٹری لیفٹیننٹ کرنل آیاز صدر کلب کرنل شویب افتاب سیکیٹری میجر بابر محبوب سمیت خواتین بچوں اور بڑوں کی بڑی تعداد میچ دیکھنے کے لیے موجود تھی پانچویں چکر کے احتضام میں میچ دس دس گول سے برابر تھا چھٹے چکر میں نیو ایج کیبلز کی طرف سے گنزالو ڈلٹور نے خوبصورت گولڈ سکور کر کے اپنی ٹیم کو میچ جتوا دیا نیو ایج کیبلز ماسٹر پینٹس کی طرف سے گنزالو ڈلٹور نے آٹھ علمان جلیل آزم نے ایک گولڈ سکور کیا اس موقع پر سی ای او نیو ایج کیبلز ماسٹر نے جیت پر مصورت کا اظہار کیا اور ایونٹ کو خوشہ انقرار دیا پاکستان میں گیمز جو ہیں پولو جو ہے بہت پرموٹ ہو رہی ہے فورتھ یا فیفتھ دائمنٹ پینٹس کی طرف سے میکس چارڈ لٹن نے پانچ احمد علی ٹوانا نے چار اور میر شویب احمد نے ایک گولڈ سکور کیا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ پاکستان میں علمپک کمیٹی کے رکن اور سابق پانچ گولر پولو کھلاڑی سید شاہد علی کو دیا گیا اس موقع پر تمور ندیم نے کہا کہ اس طرح کے ایونٹس کا انقاد ہوتے رہنا چاہیے اس طرح کے تین چار ٹورنمنٹ ہوتے ہیں پھر اینڈ میں جا کے اوپن ہوتا ہے اور پھر اینڈ او دے یہ ہی ہر ٹیم کے لیے ایک سب سے امپورنٹ کپ ہوتا ہے بہترین پاکستانی کھلاڑی کا ایوارڈ حسام علی حیدر کو دیا گیا بہترین غیر ملکی کھلاڑی کا ایوارڈ نیو ایچ کیبلز کے گونزالو ڈلٹور کو دیا گیا بہترین غیر ملکی گھوڑے کا ایوارڈ صوفی فاروق کے گھوڑے کو بہترین لوکل گھوڑی کا ایوارڈ مونہ ڈپو کی گھوڑی کو دیا گیا جو بریگیڈیر محمد نے انہیں وصول کیا افتتامی تقریب میں جیتنے والی ٹیم کو ٹروفی اور سووینئر سے نوازا گیا کلپ کے صدر کرنل شویب افتاب نے گورنر پنجاب پانسرز اداروں میڈ سٹی ہاؤسنگ سوزوکی موٹرز اسکری بینک اور ڈی ایچے کا شکریہ دا کیا کیامرامین ٹیپو منیر کے ساتھ چودری فہد پی اوم سٹی پورٹی ٹو پی ایچے نے پارک ویلز کے اشتراک سے جشنے بہارہ کے سلسلے میں وینٹیز کار ریلی کا احتمام کیا جشنے بہارہ کے سلسلے میں منقضہ وینٹیج کار ریلی کا آغاز لیبرٹی گول چکر سے ہوا جو جلانی پارک پہنچ کر احتتام پذیر ہوئی ریلی میں منفرد اور کلاسک گاڑیوں کے شکین افراد اپنی گاڑیوں کے ہمراہ شریک ہوئے کار ریلی میں چیرمن پی ایچے یاسر گلانی ایڈیجی پی ایچے منیبو رحمان اور سنیل سرفراز منج سمیت دیگر شریک ہوئے چیرمن پی ایچے یاسر گلانی نے کہا کہ جشنے بہارہ کی تقریبات پاکستان کا مصبت ایمیج سامنے لانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں آج کا جو پروگرام خاص طور پر وینٹیج کار ریلی ہے فور بائی فور ہے کار ریلی کے نکات کا مقصد گاڑیوں کے شکین افراد کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تفریق کے مواقع فہم کرنا تھا مقصد یہ ہے کہ ایک اچھی انٹرٹینمنٹ فیملیز کے لیے پروائیڈ کی جائے اور ایک پلیٹ فارم کے اوپر آن لائن جنے جو بھی بائنگ پر سیلنگ ہوتی ہے لیکن فیزیکلی ایوینٹس کے اوپر لوگ ایک دوسرے سے کٹھے ہوں ملیں اپنے شوق کو ایک دوسرے سے شیئر کریں کار ریلی جلانی پارک پہنچی تو شہریوں کی جانب سے برپور استقبال کیا گیا شہری منفرد گاریوں کے ساتھ سیلفیاں بنواتے رہے جشن بہانہ کے سیسلہ میں ونٹیج کار ریلی کو شہریوں نے خوب سراہا اس طرح کے ایوینٹس کے انکات سے بلا شوبہ پاکستان کا مصبت امیج اجاگر ہوتا ہے کیمرمین زامین عباس کے ساتھ حسن خالد لاہور نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی با خبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی پار